یہی مٹاپہ وزن کا پڑھنا اور جو فالتوچر بھی ہے اسی وجہ سے آپ میں ہائپرٹینشن بلڈ پریشر دل کی بیماریاں ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو جو ہے ڈائیبیٹیز وہ جو شگر ہیں وہ آپ کو ہو جاتے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اولیس کیپسول آخر وزن کیسے کم کرتا ہے جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ وزن کم کرتا ہے یہ وہ غلط ہے اولیس کیپسول کبھی بھی خود سے آپ کا وزن کم نہیں کرے گا تو پھر ہم استعمال کیسے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کا سوال ہے بسیکلی اولیس کیپسول اولیس ٹیٹ کا یہ کام ہے جو آپ فیٹ استعمال کر رہے ہیں چربی جو استعمال کر رہے ہیں کھانے میں یہ آپ کے جسم میں اس چربی کو جمع نہیں ہونے دے گا فیٹس کو آپ کے جسم میں ابزارب نہیں ہونے دے گا یہ اولیس ٹیٹ اسی طریقے سے جو وائٹمینز آپ لیں گے اس کو بھی آپ نے جو اولیس ٹیٹ کیپسول ہے اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا دو گھنٹے اس سے پہلے استعمال کرنا یا دو گھنٹے اس کے بعد استعمال کرنا ہے آپ نے آج ہم اورلس کیپسول اس کے بارے میں تفصیل انگفتگو کریں اگر آپ مٹاپے کا شکار ہیں یا آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا آپ اورلس کیپسول استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ سب سے پہلے اورلس کا جنیرک فارمولا دیکھ رہے تھے اس کا جنیرک فارمولا ہے اورلس ٹیٹ اور یہ ایک سو بیس میلی گرام میں اولیس کیپسول میں شامل ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اولیس کیپسول کو آخرہم کس مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے چربیاں میں بہت زیادہ بڑھ گیا آپ مٹاپے کا شکار ہیں تو اولیس کیپسول کا استعمال کیا جا سکتا ہے وزن کو کم کرنے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ نے وزن کم کر لیا ہے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے اولیس کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے یہی مٹاپہ وزن کا بڑھنا اور جو فالتوچر بھی ہے اسی وجہ سے آپ میں ہائپرٹینشن بلڈ پریشر دل کی بیماریاں ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو جو ہے ڈائیبیٹیز وہ جو شوگر ہے وہ آپ کو ہو جاتی ہے اگر آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے یہ آپ مٹاپے کشتار تو یہ اس کے فوائد تھے اولیس کیپسول کو استعمال کرنے کے بعد یہ فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اولیس کیپسول کو کون لوگ استعمال نہیں کر سکتے ہیں پریگننسی میں جو حاملہ خواتین ہیں وہ اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کو اولیس کیپسول سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے الرجی ہے وہ لوگ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو کولیسٹیسس ہے مطلب جو بائل ہے جو ریلیز ہو رہا ہے اگر وہ میدے میں نہیں جا رہا وہ اسی آرگن میں ہی ہے یا بائل ڈاکٹ میں ہی ہے جس کی وجہ سے انفلیمیشن سوزش ہوتی ہے وہ لوگ بھی کولیسٹیسس والے بھی وہ بھی اولیس کیپسول کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کے علاوہ جو بارہ سال سے کم عمر جن بچوں کی ہے جو لوگ بارہ سال سے کم عمر والے ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے بے شک وہ مطابع کا شکار ہیں کیونکہ ان پر رسارچ نہیں ہوئی سٹڈی نہیں ہوئی تنی زیادہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اولیس کیپسول آخر وزن کیسے کم کرتا ہے جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ وزن کم کرتا ہے وہ غلط ہے اولیس کیپسول کبھی بھی خود سے آپ کا وزن کم نہیں کرے گا تو پھر ہم استعمال کیسے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کا سوال ہو بسیکلی اولیس کیپسول اولیس ٹیٹ کا یہ کام ہے جو آپ فیٹ استعمال کر رہے ہیں چربی جو استعمال کر رہے ہیں کھانے میں یہ آپ کے جسم میں اس چربی کو جمع نہیں ہونے دے گا فیرز کو آپ کے جسم میں ابزارب نہیں ہونے دے گا یہ اولیس ٹیٹ اس کا صرف یہ کام ہے اس کی علاوہ اس کو اور کوئی کام نہیں ہے اگر آپ پہلے سے زیادہ آپ کا وزن پہلے بہت زیادہ تھا تو اس میں یہ کوئی کام نہیں کرے گا جو بھی لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اولیس کیپسول پہلے والے وزن کو بھی کم کر دے گا وہ غلط باتیں کرتے ہیں وہ صرف آپ کو دھوکہ دیتے ہیں پوری بات نہیں بگا دیں اولیس کیپسول کا یہ کام ہے جو بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں اس میں جتنی فیٹ ہے وہ آپ کے جسم میں جمع ہونے سے رکے گا فیٹ کو آپ کے جسم میں جمع نہیں ہونے دے گا وہ فیٹ جو آپ آرڈی لے چکی ہیں آپ کے جسم پہ جمع ہو چکی ہے اس کا اولیس کیپسول کا کوئی لینا دینا اس فیٹ سے نہیں ہے اس میں یہ کوئی کردار ادا نہیں کرے گا اس کا کردار ہے جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس فیٹ کو یہ ڈیپوزٹ ہونے سے آپ کی جسم میں افزار ہونے سے رکے گا تو پھر وزن کیسے کم ہوگا یہ سب سے اہم بات ہے کہ آخر وزن پھر کیسے کم ہوگا اس سے آپ اپنی جو ڈیلی روٹین ہے سب سے پہلے اس کو چینج کریں گے اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں گے اس کے بعد ہی آپ کا وزن کم ہوگا جو آپ فیٹ استعمال کر رہے ہیں کھانے میں وہ تو آپ کے جسم میں جمع نہیں ہو رہی لیکن جو آرڈی ہو چکی ہے وہ صرف آپ کے نیوٹریشنل جو ڈائٹ ہے اس کو بیلنس رکھنے کے بعد ہی آپ کا وزن کم ہونا شروع ہوگا مطلب پہلے آپ اگر چار روٹین استعمال کر رہے ہیں یا پھر فیٹ زیادہ استعمال کر رہے تھے جو جمع ہو رہی تھی اب آپ اپنی روٹین کے مطابق نیوٹریشنل سے مشورہ کر کے جتنی آپ کی ڈیلی کی جو کیلریز لگ رہی ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں صرف اسی کے مطابق استعمال کریں گے اتنا ہی کھانا کھائیں گے زیادہ نہیں کھائیں گے اور پھر ورزج بھی کریں گے تاکہ جو آپ میں فیڈ جمع ہے جب آپ اپنا کھانا کم کر دیں گے کھانا کھانا تو آرےڈی جو فیڈ ہے پھر وہ انرجی کا کام کرتی ہے وہ پھر پگھل کے آپ کے لئے انرجی کا کام کرے گی تو جو آرےڈی فیڈ بھی آپ کے جسم پہ چربی جمع ہو چکی ہے وہ بھی پگھلنا شروع ہو جائے گی یہ طریقہ ہے اس کو کم کرنے کا اورلس کا کام بیسکلی میں نے آپ کو بتا دیا ہے لائف سٹائل چینجز اور اپنی بیلنس جو آپ کی ڈائٹ ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی آپ کا وزن کم ہوگا اورلس کے افسور پہلے والے وزن کو ہرگز کم نہیں کر سکتا اب سب سے اہم ہے ڈوز اس کی آخر اس کو کب لینا ہے کتنی مقدار میں لینا ہے اور کون سے ٹائم پہ لینا ہے یہ سب سے اہم ہے تو اس کے لیے ہے جب بھی آپ کھانا کھائیں یہ نہیں آپ نے ایک لکمہ کھایا یا چائے پھی اس کو آپ کھانا کہہ دیں ایسا ہرگز نہیں ہے اگر آپ تین ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہیں فل کھانا کھا رہے ہیں اور آپ نے کھانا ایسا کھانا ہے کہ جو فیٹ ہے جو تینوں کھانے ہیں اس میں ڈسٹریبیوٹ ہو مطلب جو بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں تینوں وہ ملا گئے یہ نہیں کرنا کہ فیٹ کو ایک ہی کھانے پہ آپ نے وہ کھا لینا ہے سارا جمع بہت زیادہ فیٹ ایک ہی کھانے پہ نہیں کرنی نہیں استعمال کرنی اگر آپ جو بھی استعمال کرنے ہیں کھانا جو فیٹ ہے اس کو تین برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے دل کے تین حصوں میں جو بھی آپ تین دفعہ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو تو اس کے ساتھ یا پھر اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ اولیس کے حصول کو استعمال کریں گی اور دن میں اس کو تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اولیس کے حصول کو ہر کھانے کے ساتھ یا پھر کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد بس یہ جو آپ کی اس کھانے میں چربی ہوگی اس کو یہ آپ کے جسم میں جمع ہونے سے روکے گا بس اولیس کا کام ختم ہو گیا اب کیا ہم زیادہ اگر وہ کر لیں استعمال کر لیں کیا ایک کی بجائے دو کیا اس سے وزن جلدی کم ہوگا دیکھیں اولیس کے حصول کیپسول کا کام ہے آپ کے جسم سے فالتو چربی جمع نہ ہونے دینا جو آپ کھا رہی ہیں اگر آپ بے شک تین کیپسول بھی استعمال کر لیں اولیس کا کام تو وہی رہنا ہے جو ہے پہلے سے موجود جمع شدہ جاؤ آپ کے جسم پہ چربی ہے فیٹ ہے اس کا اولیس ٹیٹ جو ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں وہ صرف آپ کی لائف سٹائل چینجر اور نیوٹریشنل جو ڈائٹ ہے اس کو بیلنس رکھنے کے بعد ہی آپ کا وہ وزن کم ہوگا ایکسرسائز کرنے سے تو یہ ڈوز بھی ہوگی ہے دن میں تین دفعہ ہر کھانے کے ساتھ یا ایک گھنٹے کے بعد یہ اس کی ڈوز ہے زیادہ زیادہ اس کو تین دفعہ استعمال کرنا ہے آپ نے اب سب سے اہم ہے جو فیٹ سالوبال وائٹامن ہیں جیسے کہ وائٹامن اے ڈی ای اور کے جیسے ہی آپ کی فیٹ آپ کے جسم پر جمع نہیں ہوگی تو جو فیٹ سالوبال وائٹامن ہیں وہ اس کی جو مقدار ہے جو افزارف یعنی وہ بھی آٹومیٹکلی کام ہو جائے گی تو اس کے لئے آپ کو پھر سپلیمنٹ لینے پڑیں گے وائٹامن کے سپلیمنٹ لینے پڑیں گے تاکہ آپ کی جو وائٹامن کی مقدار ہے جسم میں وہ پوری کی جا سکے تو یہ اس کا طریقہ ہے سپلیمنٹ آپ کو لازمی لینے ہیں چاہے آپ کو شوگر ہے یا نہیں ہے کیونکہ فیٹ سالوبال یہ وائٹامن ہے فیٹ جب جمع نہیں ہو رہی ہے آپ کے جسم پر تو یہ بھی افزارف نہیں ہوں گے آٹومیٹکلی اب جو لوگ شوگر کے مریض ہیں ان کے لئے جیسے ہی وہ اول اسٹیڈ کیپسول استعمال کرنا شروع کریں گے ان کا وزن کام ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے لئے اس کے بعد ان کو اپنی جو میڈیسن ہے یا انسولین وہ لگا رہے ہیں اس کو بھی انہوں نے کم کرنا ہوگا ورنہ وہ ہائپوگلیسیمیا ان کو ہو سکتا ہے شوگر ان کی اچانک سے گر سکتی ہے دوبارہ سے سننے جو شوگر کے مریض ہیں جیسے ہی ان کا وزن کم ہوگا اس حساب سے ان کی ڈوز بھی کم ہوتی جائے گی یہ نہیں ہے کہ ڈوز ان کی وہی رہے گی جیسے ہی وزن کم ہوئے ڈوز بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی کم کرنے ہی پڑے گی تو یہ اس کی جو ہے نا اولی سٹیٹ کیپسول کے بارے میں تھا آخر میں ہم اس کے ڈرگ انٹریکشن اور مزرسیسات کے بارے میں اب ہم ڈرگ انٹریکشن اس کا دیکھتے ہیں اس کو اپنے وارفرن کے ساتھ سائیکلو سپورن کے ساتھ لیوو تھائیراکسین کے ساتھ انٹی ایپی لیپٹک جو ڈرگ ہیں ان کے ساتھ یا پھر جو انٹی ریٹرو وائرل آپ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنا یا تو ان کو پہلے استعمال کر لیں اس کو بعد میں استعمال کرنا ہے اسی طریقے سے جو وائٹمینز آپ لیں گے اس کو بھی آپ نے جو اولی سٹیٹ کیپسول ہے اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا دو گھنٹے اس سے پہلے استعمال کرنا ہے یا دو گھنٹے اس کے بعد استعمال کرنا ہے آپ نے تو یہ اس کے ڈرگ انٹریکشن ہے مزرسیت اثرات اس کے انتہائی خطرناک ہیں آپ کو لیور انجری ہو سکتی ہے اور یہ اتنی زیادہ آپ کے جگر کو خراب کر دیتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے لیور فیلیر بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی گردو کا مسائل بن سکتی ہے چکر آ سکتے ہیں ڈپریشن ہو سکتا ہے آپ کو وومٹنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ انفلوینزا کاز کر سکتا ہے اپا رسپریٹری ٹریک انفیکشن لوہ رسپریٹری ٹریک انفیکشن گلے کا انفیکشن آپ کو اس سے ہو سکتا ہے اولی سٹیٹ کیپسول کو استعمال کرنے کے بعد اس کے علاوہ کان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ناک کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کی آپ کے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے آپ کی کمر میں درد ہو سکتا ہے ریشز ہو سکتے ہیں آپ کے جسم پر اور جنرلی ٹریک انفیکشن ہو سکتا ہے پشاپ کی نالی کا آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد تو یہ اس کے مصرز اثرات ہیں آپ کو ہائپو گلیسیمیا آپ کو بتا دیا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے شگر آپ کی اچانک سے گر سکتی ہے تو یہ مکمل تفصیلات تھی اورلس کیکسول کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے فوائد کیا ہیں اور کیا یہ وزن کم کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا شکریہ